موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلوق ما یشا یحب لمن یشاو اناسا و یحب لمن یشاو الزکور او یزوجہم زکرانم و اناسا و یجعل من یشاو قیمہ صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں اب کا مزوان ڈاکٹر موتیولا باجوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج ہمارا انوان اور موضوع بیٹی یعنی بیٹی کی عظمت کیا ہے بیٹی کی شان کیا ہے بیٹی کے حقوق کیا ہیں اور بیٹیوں کو کس طرح سے پالنا چاہیے اور جو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور اچھے طریقے سے ان کو حسنِ آداب سے مزین اور ان کو تربیت فراہم کرتا ہے آداب سکھاتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے وہ باپ جس کو اللہ نے بیٹیاں تا کیوں اس کی حیثیت کیا ہے وہ ماں جس کو اللہ نے بیٹیاں تا کیوں اس کی وقت اور حیثیت کیا ہے اسی طرح سے بیٹیوں کا اور کچھ امثال مختلف زمانوں سے کہ بیٹیاں کس طرح عالی کردار کی حامل رہیں اور آج کی بیٹیوں کو کس طرح کے کردار کا حامل ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور ہر گھر میں یہ بحث چلتی ہے اس لئے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس پر آپ سے کچھ مزارشات آپ کے سامنے پیش کریں بیٹیوں کی پیدائش پہ لوگ آج بھی پریشان ہوتے ہیں بیٹیوں کی کفالت پہ آج بھی لوگ ایک ماندانہ رویہ رکھتے ہیں بیٹوں اور بیٹیوں میں ایک فرق آج بھی محسوس کرتے ہیں اسلام کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں اور اسلام نے بیٹیوں کی پیدائش کو ان کی کفالت کو اور ان کی باقی ضروریات کو اور شادی اور شادی کے بعد کے معاملات کو اور پھر ورہاست اور ورہاست کی تقسیم کے معاملات کو کس نظر سے دیکھا ہے اور کیا حکامات جارے کی ہیں اس پر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ مختصراً اجمالاً یا بتفصیل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے سورہ اشورہ کی جو آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح فرمائی ہے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہئے کہ اس ساری زمین و آسمان کی جو اصل حکمرانی ہے اصل جو ملک ہے اصل جو حکومت ہے اصل جو اس کا بادشاہ ہے وہ اللہ ہے اور اللہ کے اور اللہ تعالیٰ پھر ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جس کو نیچے کیا ہو رہا ہے اس کو خبر لینا پڑے کسی اور سے یعنی اس کو سورس لینا پڑے جیسے ہمارے ہاں قرآن ہوتے ہیں ہمارے ہاں بادشاہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں سربراہانے مملکت ہوتے ہیں اور ان کو لوگوں سے آگاہ رہنے کے لیے لوگوں سے باخبر رہنے کے لیے حالات سے باخبر رہنے کے لیے شہروں کی خبر لینے کے لیے سرحدات کی خبر لینے کے لیے مختلف قسم کے ذرائع چاہیے مختلف قسم کے میڈیاز چاہیے جو ان تک ان خبروں کو پہنچائیں اور لوگوں کے اصل حقائق اس تک پہنچ سکیں اللہ ایسا بادشاہ نہیں ہے اس کی لئیسا کمیس لیشیل اس کی مثال کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے میں آپ کی اپنی اور آپ کی تفہیم کے لیے صرف فرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مرانی والا ہے جو ہر شخص کو اور ہر ذات کو اور ہر جان کو ہر بے جان کو براہ راست جانتا ہے براہ راست دیکھتا ہے براہ راست سنتا ہے اور کوئی درمیان میں باستہ اور کوئی درمیان میں کسی اور کی ضرورت اسے محسوس نہیں ہوتی کوئی اس کا وہ چاہے تو کسی سے کام لے نہ چاہے تو ان کے بغیر بھی جیسے یہ آسم فرشتے ہیں وہ فرشتے بھی موجود ہیں جنہوں نے عرش الہی کو تھام رکھا ہے وہ فرشتے بھی موجود ہیں جو بارشوں کے نظام کھولاتے ہیں وہ فرشتے بھی موجود ہیں جو رسانی کا کام کرتے ہیں وہ فرشتے بھی موجود ہیں جو انسانوں کے عامال کو لکھتے ہیں وہ فرشتے بھی موجود ہیں جو دیگر واملات میں اللہ تعالیٰ کے حکامات کی بجاوری کرتے ہیں لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی حکمرانی میں اپنی ملوکی اپنی بادشاہی میں اپنی شہنشاہی میں اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے کسی ایک فرشتے کا محتاج نہیں ہے وہ ان سب کے بغیر بھی یہ فرشتے آسمان عرشِ الٰہی کو نہ اٹھائیں تب بھی وہ قائم رہ سکتا ہے یہ اور جب ایک وقت آئے گا جب وہ نہیں ہوں گے تب بھی قائم رہے گا اسی طرح یہ فرشتے انسانوں کے عمال نہ لکھیں تب بھی انسانوں کے عمال جمع ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو کسی سے لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو اس نے ایک کام ہے جو ان کے ذمہ لگایا احتیاج کی صورت پر نہیں حاجت مندی کی صورت پر نہیں وہ کسی کا حاجت مند نہیں وہ کسی سے محتاج نہیں وہ غنی ہے بے نیاز ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور اپنی سلطنت کو چلانے کے لیے وہ ہر روز کُلَّ يَوْ مِنْ هُوَ فِي شَان وہ ہر روز ہر ایک نئی شان سے ظاہر ہوتا ہے اور نئی شان سے اپنی سلطنت کو چلاتا ہے اس کو کسی کی حاجت اور کسی کی محتاجی نہیں ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَاتِ وَالْعَزَ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کی حکمرانی کی صورت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کا واحد بادشاہ حاکم اور حاکم مطلق ہے وہ مقتدرِ عالی ہے اور کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے یہ بات اس کی بڑی تفصیلات ہیں اس ایک جملے کے انواع اقسام کے جو ہیں وہ درخت ہیں اسی طرح سے فصلے ہیں زمین کی تہوں کے اندر کیا کچھ چھپا ہے ان کے اندر کون کون سی مخلوق پستی ہے پستیوں کے اندر رہنے والی مخلوق کون ہے فضاؤں میں کتنی مخلوقات ہیں اسی طرح سے انسان انسانوں کے علاوہ اس دنیا میں کیا کچھ رہتا ہے کسی کو پتا نہیں ہے یہاں سے لے کے آسمان اور آسمان کی ساتھ پڑتے ہیں ان کے اندر کیا کچھ ہے کسی کو کچھ پتا نہیں زمین اور زمین کے نیچے کی تحت اس سراتک کی ساتھ پڑتے ہیں کچھ پتا نہیں کیا کچھ رہتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کئی کئی مخلوقات پانی پانیوں کے اندر رہنے والی مخلوقات عجیب الخلقت نئی نئی اور آگ آپ دیکھتے ہیں مختلف جو اس طرح کے میڈیاز ہیں اس طرح کے چینلز ہیں جو آپ کو سمندری مخلوق کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں آپ جان نہیں سکتے آپ جان نہیں سکتے اور آپ گن نہیں سکتے آپ شمار نہیں کر سکتے کیا کچھ ہے وہاں پر اور ان کا نظام کیسے چلتا ہے ایک 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 مکھی جو ہے اس کو بنانے والا اور اس کو اس سے کیسے نظام چلتا ہے آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنْ يَخْلُقُ زُبَابًا وَلَوِجْتَ مَعُولَهُ یہ جن کو لوگ پکارتے ہیں اور جن کو لوگ اپنا خدا اور حاجت رواہ سمجھتے ہیں جن کو اپنا معبود اور حقیقی بات سمجھتے ہیں ان کو یہ سارے جمع ہو جائیں تو یہ لاحاصل ہیں ایک مکھی کو نہیں بنا سکتے اگرچہ یہ سارے جمع ہو جائیں اور وہ مکھی بنانے والا ہے اس نے مکھی کو بنایا اس کا نظام بھی وہ جانتا ہے اب تک کوئی کھل کے اس نظام پر بھی بات نہیں کر سکتا ہے اس نظام کے اندر اور کیسے فرمایا کہ اگر ان کے سامنے یہ سارے جو طاقتور جن کو تم مانتے ہو ان کے سامنے پڑے ہوئے کھانے میں سے وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الزُّبَابُ الشَّيَّةِ اگر کوئی چیز مکھی لے جائے یعنی اپنی کمزور کمزور دو ٹانگیں جو ہیں ان کے ساتھ کھانے کا ایک لکمہ جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہے وہ لے جائے لا يَسْتَنْكِذُوهُ مِنْ یہ اس سے وہ واپس نہیں دے سکتے جب آپ اس پر تحقیق کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مکھی اس قدر تیزی کے ساتھ یہ سائنٹیفک اصولوں پر آپ بائی لوجیکلی جب اس کو آپ دیکھیں گے تو مکھی اس تیزی کے ساتھ اپنی خوراک کو اپنے قدموں کے ساتھ لگنے والی خوراک کو وہ ظاہر ہے کہ اپنے پیروں کے ساتھ چپٹنے والی اور چمٹنے والی خوراک کو کھاتی ہے اور کس تیزی کے ساتھ اس کے موں میں جاتی ہے اور کس تیزی کے ساتھ وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہے کہ اس تیزی کے ساتھ وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور آپ پکڑ نہیں سکتے مکھی کو اور اگر آپ پکڑ کے مار بھی لیں تب بھی آپ وہ کھانا واپس نہیں لے سکتے لکمے کا وہ حصہ وہ واپس نہیں لے سکتے جو مکھی آپ کے سامنے سے چُرا کر لے گئی ہے وہ خالق ہے وہ ساری کائنات کا مالک ہے اور اسے کسی اور کی حاجت مندی کی ضرورت نہیں ہے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے ساری کائنات کی بادشاہت صرف اور صرف اسی کے لیے ہے الغرض اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں با اختیار ہے اور اسے کسی سے پوچھنے اور کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے تو جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے وہ یا خلق ما یا شاہ وہ جیسے چاہے جو چاہے پیدا کرے اب یہ بات آپ اگر توجہ سے سمجھیں گے تو وہ مسئلہ حال ہو جائے گا جو آج بھی میرے معاشرے میں ایک تلخی کا سبب اور باعث ہے کہ بیٹیاں ماں کی وجہ سے یا عورت کی وجہ سے یا خاتون کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں آج بھی ان کو تلاکیں اسی بنیاد پر دی جاتی ہیں آج بھی ان سے نفرت اسی بنیاد پر کی جاتی ہے آج بھی ان کو حکیر جان کر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے دوسری تیسری چوتھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو پھر مطالبہ بڑھتا جاتا ہے اور مرد جو ہے وہ بھی اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے اور خاندان والے بھی اسے آر دلاتے ہیں جیسے اس کا کوئی قصور ہو بیٹی کی پیدائش میں بیٹی کی پیدا ہونے میں اور بیٹا نہ ہونے کا جو اصل قصور وار ہے وہ خاتون ہو جیسے کہاں ایسے جاتا ہے سمجھا ہے ایسے جاتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے لِللہِ مُلْقِ السَّمَا بَعْتِ وَلَا رَسَمْ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لئے اور جو بادشاہ ہے یا خلوق و ما یا شاہ وہ جو چاہے پیدا کرے اس کو کون منع کر سکتا ہے اس کو کون مجبور کر سکتا ہے اس کو کون روک سکتا ہے کچھ پیدا کرنے سے اور آپ دیکھیں کہ وہ پیدا کرنے پہ آتا ہے تو کیا کیا پیدا کرتا ہے انہی انسانوں کے نسل سے وہ مرد بناتا ہے بیٹے پیدا کرتا ہے بیٹیاں پیدا کرتا ہے وہ چاہتا ہے تو بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتا ہے وہ چاہتا ہے تو دونوں صلاحیتوں سے آری مخلوق پیدا کر دیتا ہے اس کی مرضی ہے اس کو کون منع کر سکتا ہے کون اس کو مشورہ دے سکتا ہے اور پھر وہ آپ دیکھئے کہ جب وہ بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمائے اللذی خلقق فستباق بناتا بھی وہ ہے پیدا بھی وہ کرتا ہے اور اس کو پھر برابر بھی وہ کرتا ہے ماں کی رحم سے اس کو نکالتا ہے زمین پر لاتا ہے زمین پر اس کی افضائش وہ کرواتا ہے پرورش وہ کرواتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے اس کے ناک نقشے کو درست کرتا ہے رنگ وہ چڑھاتا ہے دھنگ وہ سکھاتا ہے سلیکے وہ سکھاتا ہے نین نقش وہ بناتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہی ذات ہے جو تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے رحموں کے اندر جیسے وہ چاہتا ہے آپ یہ نہیں بتا سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ چاہے تو گوروں سے کالے پیدا کر دے کالوں سے گورے پیدا کر دے اس کی مرضی ہے وہ صحت مند سے بیمار کو پیدا کر دے بیمار سے صحت مند کو پیدا کر دے یہ اس کا اختیار ہے اور کوئی اس میں اس کا شریکہ کار نہیں ہے جب تک یہ بنیادی بات سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بیٹے بیٹی کا مسئلہ اور اس پر جھگڑا اور اس پر طلاق تک کی نوبت اور اس میں عورت کی قصوروار ہونا یہ بات سمجھ میں نہیں آسکتی سب سے پہلی بات یہ سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ اصل میں ملکیت اللہ کی ہے حاکمیت اللہ کی ہے تخلیق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک مرد اور عورت آپس میں سینکڑوں بار تعلق قائم کریں لیکن وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں پیدا ہوتا اور وہ تعلق ایک مرتبہ بھی قائم ہو اور وہ چاہتا ہو پیدا کروانا تو اس ایک تعلق سے بھی وہ اولاد پیدا کر دیتا ہے وہ چاہتا ہے اس کی مرضی ہے اس کا اختیار ہے یہ کسی کا اختیار ہی نہیں ہے جو چاہے وہ پیدا کرتا ہے اور کوئی کوئی اصول نہیں ہے اس میں ہاں نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت ورمائی ہے ماں پہ اولاد کے جانے کی اور بیٹیوں کے پیدا ہونے کی اور بیٹوں کے پیدا ہونے کی یہ اللہ کا فیصلہ ہے مرد کا پانی غالب آ جائے تو اللہ مرد کی مناسبت سے اولاد عطا کرتا ہے عورت کا پانی غالب آ جائے تو اللہ عورت کی مناسبت سے اولاد عطا کرتا ہے اس کی وضاحت میرے نبی نے کر دی ہے اس کے باوجود بھی عورت کو کسور ور سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس لیے ہم نے اس موضوع کو اس عنوان کو چھنا ہے کیونکہ یہ آج بھی ہمارے گھر کا ایک ہارٹ ایشو ہے ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر لوگوں کے اندر تلخی پائی جاتی اور پھر لوگ شرمندہ ہوتے ہیں تو اس بات کو سمجھئے لِللہِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَعَلَىٰ پہلے اس بات کو سمجھئے کہ اللہ اس خاری کائنات کا مالک واحد قادرِ مطلق ہے وہ جو چاہتا وہ کرتا ہے کوئی اسے مشورہ نہیں دے سکتا کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا کوئی اسے پابند نہیں کر سکتا وہ جیسے چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس نے کیا فرمایا اپنی حکومت کا ذکر کر کے اور اپنی خالقیت کا ذکر کر کے اپنی تخلیق کا اعلان کرنے کے بعد اس نے فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹی آتا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹی آتا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے ملا کر جوڑ یعنی بیٹے بیٹی عطا کرتا ہے اور جس کو وہ چاہتا ہے صحت مند ہوتے ہیں دونوں میاں بیوی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دونوں کے خاندانوں میں کوئی ایسا موروسی مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی ایسا نہیں تھا لیکن وہ چاہتا ہے تو دونوں کو بانچ کر دیتا ہے ان سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا مسئلہ بھی کوئی نہیں پریشانی بھی کوئی نہیں یہ اس کا اختیار ہے اور وہ اپنے اختیار کا اظہار کرتا ہے جیسے اس کا دل چاہتا ہے جیسے وہ حکم کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے وہ بیٹے دے بیٹیاں دے بیٹے بیٹیاں ملا کر دے صرف بیٹیاں دے دے صرف بیٹے دے دے کچھ بھی نہ دے یہ اس کا اختیار ہے اب اس بات پر اس آیت کی روشنی میں امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے بڑا خوبصورت اس کا ذکر فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے بیٹی کا ذکر پہلے کر کے عرب جاہلیت کو جواب دیا ہے کہ عرب جب بھی بات ہوتی تو عربوں کے ہاں اپنے لئے بیٹے پسند کرتے اور اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹیاں پسند کرتے یعنی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں بناتے عرب والے کسی کو یہ یہود و نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنایا قرآن مجید اس کا گواہ ہے شاہد ہے عربوں نے کسی کو اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا لیکن اللہ کی بیٹیاں بنائیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اپنے لئے تو بیٹے پسند کرتے ہو یعنی اپنے لئے تو بیٹی کا ذکر بھی پسند نہیں کرتے اپنے لئے تو بیٹی کی بشارت بھی پسند نہیں کرتے تمہیں بیٹی کی بشارت مل جائے تمہارے چہرے سیاں پڑ جاتے ہیں لیکن کیسا انصاف ہے تمہارا کہ اللہ کے لئے بیٹیاں بناتے ہو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما کے عرب جاہلیت کو جواب دیا ایک جواب تو یہ تھا کہ اللہ کے لئے نہ بیٹی ہے نہ بیٹا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرتا ہے چونکہ عربوں کے ہاں بیٹے مقدم تھے اور بیٹیاں مؤخر یعنی بیٹیوں کو دوسرے نمبر پہ یا دوسری طرح کی مخلوق سمجھا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی عظمت کو بیان کر دیا جب اس کو مقدم کر دیا تو یہاں امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جس کو تم مؤخر کرتے ہو جس کو تم تاخیر پہ کرتے ہو جس کو تم دوسری نمبر پہ رکھتے ہو اللہ کے ہاں اللہ کی نگاہ میں اللہ کی مخلوق میں یا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں وہ پہلے نمبر پہ ہیں وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سے کیا مراد ہے وہ جس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ خوش ہوتا ہے جس کو عطا کرنا چاہتا ہے جس پر فضل کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چاہت کا فضل جس پر چاہتا ہے تو بیٹی آتا کرتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی اس بات کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت بابرکت ہے جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی کی پیدا ہوتی ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ برکت کا تعلق اولاد میں بیٹی پہلے پیدا ہوئی تو وہ عورت بابرکت ہے اور اللہ نے بیٹیوں کو پہلے نمبر پر بیان فرمایا جس کو چاہتا ہے بیٹیوں کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اس بارے میں فرماتا ہے جب ان میں ان کے کسی ساتھی یا کسی دوست یا کسی ان کے جو مجلس کا آدمی ہے یا شاگرد ہے اس کا پتہ چلتا کہ اس کو بیٹی ملی ہے یا اس کو بیٹی عطا ہوئی ہے اس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو جا کے بتلاو یا اس کو جا کے یہ کہو اخبرو ان الانبیاء آباؤ بناتن اسے جا کے خوشخبری دو اسے جا کے یہ سمجھاؤ بات کہ اس پر پریشان نہ ہو انبیاء بیٹیوں کے باپ ہوتے تھے یعنی انبیاء کی بیٹیاں ہی کہذا معروف ہیں انبیاء کی بیٹیاں ہی یعنی نبی بیٹیوں کے باپ تھے آپ دیکھیں اللہ تعالی نے سورہ قرآن مجید میں حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنی قوم کے ان نوجوانوں کو شادی کرنے کی ترقیب دیتے ہیں یہ قوم کی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اور آپ کی اپنی بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اور یہ ملتا ہے تفسیر میں کہ آپ کی اپنی بیٹیوں کے علاوہ کوئی اولاد نہ تھی آپ اکیلے تھے اس معاملے میں یعنی بیٹیاں ہی پاس تھیں اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی خود ان کو کہا کہ ان مچیوں کے ساتھ ان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرو اور اس کا مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو میری قوم کی بیٹیاں کیونکہ نبی بنسبت باپ کیوں ہوتا ہے اپنی قوم میں تو میری قوم کی بیٹیاں تمہارے گھروں میں تمہارے پاس موجود ہیں ان سے شادیاں کرو ان سے نکاح کرو اور اس برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بیٹیوں کے باپ ہیں تو حضرت امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنے ایک شاگرد کو جس کو کافی کسرت سے بیٹیاں ملیں اس کے ہاں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی اولاد پیدا ہوتی بیٹی پیدا ہوتی تو آپ اسے جا کر یہ تسلی دیتے کہ گورانے کی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے اللہ تعالی نے انبیاء کو بیٹیوں کا باپ بنایا ہے یعنی تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تم اس معاملے میں اللہ کے نبیوں کے ساتھ مل گئے تم خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں بیٹیاں تاکے اسی طرح یہ ایک پرانا مسئلہ ہے یہ ایک پرانی ایک سوچ ہے کہ بیٹی بیٹے جیسے نہیں ہوتی اور یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ دونوں کی جو جسمانی ساخت ہے اور جو جسمانی طاقت اور قوت ہے اور جو دونوں کے دائرہ کار ہیں وہ بالکل مختلف ہیں بیٹی اور بیٹا برابر نہیں ہوتے بیٹے بیٹیوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے لڑکا لڑکی کبھی بھی برابر نہیں ہوتے ان کے اپنے اپنے ذابطہ کار ہیں اور اپنی ایک دائرہ ہے اس کے اندر ان کو زندہ رہنا ہے اپنی زندگی کو گزارنا ہے لیکن اولاد کے لحاظ سے اگر کوئی سوچتا ہے کہ بیٹی مل گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بیٹے جیسی نہیں ہے اس بات کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جنانی ہے انہوں نے جب وہ حاملہ تھی اپنے شوہر عمران سے تو انہوں نے ایک نظر مانی ایک منت مانی اور قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا اِذْ قَالَتْ عمران رَبِّ اِنِّي نَزَرْتُ لَكَ مَا فِي بَتْنِ مُحَرَّرَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَنْ تَسْسَمِعُ رَلِی جب عمران کی بیوی نے جب عمران کی اہلیہ نے اپنے پیٹ والے بچے کی نسبت یہ نظر مانی نظرت لَكَ مَا فِي بَتْنِ مُحَرَّرَ اللہ میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہوا یعنی بیٹا ہوا بیٹی ہوئی ارادہ تو یہی کیا کہ اللہ میں اپنے بچے کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں نظر تُو لَك تیرے لیے وقف کرتی ہوں یہاں یہ بات بڑی اہم ہے ناظرین اکرام کہ آپ جس طرح کی بھی منت مانیں آپ اللہ کے لیے مانیں منت اللہ کا حق ہے نظر اللہ کا حق ہے لہٰذا آپ جب بھی نظر مانیں منت مانیں تو اللہ کے لیے مانیں اللہ کو خوش کریں کسی انسان کو کسی حجر و شجر کو کسی جاندار بے جان کو خوش کرنے کی نہ اجازت نہ ضرورت آپ اللہ کے لیے منت مانیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے آپ اللہ کے لیے نظر مانیں آپ اپنے کسی بھی کام کے بارے میں آپ کچھ بھی نظر ماننا چاہتے ہیں آپ کو اجازت ہے لیکن آپ اللہ کے لیے نظر مانیں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہیں کہ فلان کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا یا فلان کام میں اللہ کے لئے کرتا ہوں وقف اللہ کے لئے کریں نظر اللہ کے لئے کریں نیاز اللہ کے لئے کریں اللہ تعالیٰ یقیناً اسی سے خوش ہوتا ہے اور یہ توحید کا تقادہ ہے کہ یہ اللہ کا حق اللہ کے سوا ماں سواللہ کو کسی صورت میں نہ دیا جائے تو حضرت مریم کی والدہ انہوں نے نظر مانی اللہ کے لئے نظر تلق ما فی بطنی محررہ میرے پیش میں جو کچھ بھی ہے میں تیرے لئے اس کو آزاد کرتا ہوں گی اللہ کا کرنا ایسا ہوا یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور پھر یہاں ایک اور بات بھی فتقبل منی دعا یہ کرنا چاہیے نظر مان کر عبادت کر کے اللہ تعالیٰ یوں کہ نظر بھی عبادت ہے منت ماننا بھی عبادت ہے تو کوئی بھی عبادت کر کے اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جوڑ کر اور کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کے بعد اصل کام کیا ہے فتقبل مننا فتقبل منی ربنا تقبل مننا آدمی یہ دعا کرے یہ ارادہ ظاہر کرے اور یہ درخواست کرے کہ اللہ تو جو بھی اتنا بڑا کام ہے اپنی اولاد کو اللہ کے لئے وقف کرنا بہت بڑا کام ہے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑا کام ہے لیکن اگر آپ وہ اللہ کیلئے نہیں کرتے تو فائدہ نہیں اور اللہ کیلئے کرتے ہیں تو اسے دعا کریں کہ اللہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا میں نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا اب تو اس ارادے کو اس بات کو اس کلمے کو اور اس عمل کو قبول کر لے تقبل مننا کیونکہ اگر تو قبول نہ کرے تو پھر یہ کیا ہوا کام یہ تیرے لئے وقف کیا ہوا بیٹا بیٹی یہ تیرے لئے قربان کیا ہوا مال دولت اس کا کچھ فائدہ نہیں اگر تو اس کو قبول نہ کرے تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ کہا فتقبل منی اللہ تم میرے سے اس کو قبول کر لے انکان تصمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا اور تو ہی جاننے والا ہے یعنی میری اس دعا کو بھی تو سن رہے اور میرے دل کی کیفیات کو بھی تو جانتا ہے کہ میں تیرے لیے صرف اپنے اس بچے کو وقف کرنا چاہتی پھر جب پیدا ہوا وہ بچی پیدا ہو گئی یعنی جب حمل وضع ہوا تو یہ اللہ کو بتا ہے وہ لڑکے کی بجائے ارادت تو تھا کہ لڑکا ہوگا بیٹا ہوگا تو بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرو اب یہ اس سے پہلے کی تاریخ میں کوئی بیٹی دین کے لیے وقف نہیں ہوئی تھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے اس حیرت پر جو مریم علیہ السلام کی والدہ کو ہوئی کہ جیسی بیٹی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ اللہ یہ تو بیٹی ہے یہ تو لڑکی ہے یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی میں تو اس خیال سے میں نے آپ کی راہ میں وقف کیا تھا نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا کرے گا جو دین کا کام کرے گا جو اپنے آبا و اجداد کے دین پر لوگوں کو بلائے گا دعوت دین دے گا یہ کیا ہو گیا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ لڑکا ہونا تھا یا لڑکی یہ اس کو پہلے سے پتا ہے لیکن مریم علیہ السلام کی والدہ وہ کیا کہتی ہیں ان کا ایک جملہ وہ کہتی ہیں وَلَيْسَزَّكَرُ كَلْ أُنسَا سب جانتے ہیں کہ لڑکا لڑکی جیسی جیسا تو نہیں ہوتا یعنی لڑکا اور لڑکی کبھی برابر تو نہیں ہو سکتے کام تو لڑکے نے کرنا تھا دعوت تو لڑکے نے دینا تھی دین کے خدمت تو لڑکے نہ کرنا تھی یہ کیا ہو گیا کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا کر دی اور بیٹی تو ظاہر ہے وہ کام نہیں کر سکتی اور میں نے نظر مانی ہوئی ہے اب میں بچہ ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتا تھا یا نہ میں نے یہ شرط لگائی تھی کہ لڑکا ہوا تو اللہ کو وقف کروں گی اور لڑکی ہوئی تو پھر گھر رکھ لوں گی ایسی کوئی قید میں نے نہیں لگائی میں نے تو اپنے پیٹ کے جو بھی بچہ ہے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کیا اب کیا کروں یہ تو بیٹی ہے اور بیٹی کو ظاہر ہے کہ باہر چھوڑا نہیں جا سکتا بیٹی کو کسی کو دیا نہیں جا سکتا بیٹی کو دین کے کاموں کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ دین کی تبلیغ اور دعوت کرے کیونکہ یہ کام تو مردوں کا ہے یہ کام تو لڑکوں کا ہے تو یہ کیا ہو گیا بیٹا بیٹی تو کبھی برابر نہیں ہوتے لڑکا تو کبھی بھی لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ لڑکا لڑکی جیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لڑکا واقعی لڑکی جیسا نہیں ہوتا کچھ کام اللہ نے لڑکیوں سے یا عورتوں سے یا بیٹیوں سے وہ لیے ہیں جو شاید مرد کبھی سوچ بھی نہ سکیں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اللہ تو پہلے سے جانتا تھا یہاں پر ان کے لیے جو مسئلہ ایک ہوا کہ بیٹی کو کیا کرے لہٰذا یہ فیصلہ ہوا چونکہ نظر مانی ہے اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب بیٹی ہے تو بھی اللہ کے دین کے لیے قربان کرو اور قرآن مجید میں ہی آتا ہے کہ ان کی کفالت کے لیے آپس میں لوگ جھگڑ رہے تھے لوگ آپس میں یعنی آپس میں مواسہ چل رہا تھا مخاسمہ چل رہا تھا اور لڑکی کی کفالت کی ذمہ داری لینے کے لیے جو مختلف علماء تھے اور جو بسجد اقصہ کے متولیان تھے ان میں آپس میں باہ سو تمہیز کا سلسلہ جاری ہے اور یہ تیع ہوا کہ اپنی اپنی کلمیں یعنی قرآن دازی کرتے ہیں اپنی کلمیں جو ہیں وہ پہانی میں ڈالتے ہیں جس کی کلم الٹا سفر یعنی دریا کی روانی کے مخالف چلے گی اس کو مریم کی کفالت کا ذمہ دے دیا جائے گا سب نے کلمیں پھینکیں اور جب کلمیں پھینکیں تو حضرت زکریہ علیہ السلام جو سیدہ مریم علیہ السلام کے خالو بھی ہیں ان کی کلم جو ہے وہ پانی کا الٹا سفر کرتی ہے اور پھر سب نے کہا کہ نہیں اس پر اختلاف ہو گیا یعنی شاہر سب کی دوبارہ کلمیں ڈالتے ہیں تو جن کی کلمیں پانی کے بہاؤ پر چلیں گی اس کو کفالت دی جائے گی اور باقی سب کی کلمیں جو ہیں جن سے ان کی کفالت کروانا ضروری نہیں ان کی کلمیں پانی کے بہاؤ کے الٹ چلیں گی پھر کلمیں پھینکیں گی تو اکیلی حضرت زکریہ کی کلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ پر جا رہی ہے اور باقی ساری کلمیں جو ہیں پانی کے مخالف جا رہی ہیں یہ ایک ترتیب ایک انداز لگایا انہوں نے اور حضرت وقف فالہا زکریہ اللہ تعالی نے کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریہ علیہ السلام کو دے دی اب میں اس کو تفصیلاً اس لئے حرص کر رہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بیٹی کا مقام کیا ہے اور بیٹی واقعی بیٹے جیسی نہیں ہوتی یہ اللہ نے ثابت کر دیا جو کام سیدہ مریم سے لیا ہے کوئی مرد اس کا تصور نہیں کر سکتا اور جتنی عظمت اللہ نے مریم علیہ السلام کو عطا کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تو ذکر قرآن مجید میں ایک پوری سورہ قرآن مجید میں نازل کی اور جگہ جگہ مریم علیہ السلام کا ذکر اور تذکرہ ملتا ہے اور مریم علیہ السلام کے اور دیگر عورتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان آپ نے فرمایا کائنات میں چار اکمل ترین عورتیں ہوئی ہیں چار کامل عورتیں ہوئی ہیں اور ان میں سب سے پہلے نمبر پہ مریم بنت عمران یعنی مریم بنت عمران اعلیٰ درجے کی خواتین میں سے بھی اعلیٰ نمبر پہ ہے دوسرے نمبر پہ فرمایا آسیہ جو فرعون کی اہلیہ ہیں فرعون کی زوجہ رہی وہ آسیہ جس نے میخیں گڑوا کر یعنی کیل ٹھونکوا کر بھی اپنے بدل میں اللہ کی توحید پر پہرہ دیا اور اسی توحید کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئی جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی نہیں رب ابنی لی اندکا بیتن فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملی مجھے فرعون اور اس کی قوم سے نجات عطا کر اور میرے لئے اپنے ہاں ایک گھر بنا لے اللہ نے اس عورت کو بھی دوسرے نمبر پہ یعنی آلہ ترین خدیجہ بنت خویلت یعنی خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیدہ خدیجہ پہلی بیوی آپ کی ان کو بھی اللہ نے اتنا فضید چار اکمل ترین عورتوں میں وہ بھی تیسرے نمبر کی ہیں یا تیسری نمبر کہنا شاید درست نہیں ہوگا تیسری خاتون وہ ہیں اور چوتھی خاتون تیسرا نمبر ہی کہنا درست لگتا ہے اس لئے کہ جو چوتھی کی آپ نے فضیلت میان فرمائی ہے وہ بالکل مختلف ہے چوتھی خاتون سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی نہا اب یہ دیکھیں ساری بیٹیاں ہی ہیں ساری بیٹیاں ہی ہیں ساری لڑکیاں ہی ہیں ساری خواتین ہیں اور ان کو اللہ نے جو مقام اتا کیا ہے کتنے مرد ہیں جو اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ فاطمت الزہرہ چوتھے نمبر سے مراد یہاں چوتھی شخصیت جو چار اہم ترین کائنات کی افضل ترین عورتیں اس میں چار چوتھا جو ہے چوتھی شخصیت جو ہے وہ حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی نہا ہے اور جن کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی یعنی جب آپ سردار ہوں گی تو ظاہر ہے کہ آپ سب سے ممتاز ہوں گی اور اس کے علاوہ یہ قدیس میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کے لئے فرمایا تھا کہ فضل و عائشہ تو عالی نسائل عالمین تمام جہان کی عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالی نہا کو وہ فضیلت حاصل ہے جیسے کہ فضل سرید علی سائر طعام جیسے سرید کے کھانے کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے اب آپ دیکھئے کہ یہ چار یا پانچ عورتیں جن کا ذکر آپ سب سے سم کی حدیثیں ملتا ہے یہ آلہ ترین عورت اس کے علاوہ بھی بہت ساری خواتین کا ذکر آپ کی حدیثیں مبارکہ ملتا ہے جس میں آپ نے مختلف خواتین کی عظمت اور عزت اور وقار بیان کیا ہے اور مختلف بیٹیوں کا ذکر اور تذکرہ کیا ہے وہ آپ کی حدیثیں ملتا ہے یہ بہترین عورتیں ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام سے اللہ نے وہ کام لیا ایک بیٹی سے جس کی پیدائش پر ان کی ماں پریشان ہو گئی اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ اپنے بہت بڑے موجزے کا اظہار سیدہ مریم علیہ السلام سے کروایا کہ جس کی عفت و پاک دامنی کی گواہیاں لوگ دیتے تھے قسمیں اٹھاتے تھے جب وہ بالگ ہوئیں جوان اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ جو پہلے کا ملتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے اور ان کے حجرے میں وہ رہتی تھی تو وہ چلے گئے کسی تبلیغی سفر پر دعوتی سفر پر اور باہر سے مریم علیہ السلام کے دروازے کو بند کر گئے اب مریم علیہ السلام کے خالو سیدنا زکریہ کے علاوہ تو کوئی ان کا اتا پتہ نہیں پوچھ سکتا نہ ہی کوئی جا کے حال پوچھ سکتا ہے اور ان کے گھر میں ظاہر ہے نہ کوئی خوراک پہنچا سکتا ہے نہ جانے کی اجازت ہے وہ چلے گئے اور پھر یاد آیا کہ میں تو اپنی بیٹی کو بند کر کے آ گیا ہوں اور وہ تو بھوک سے مر جائے گی اور کوئی اس کا ذمہ دار کسی کو نہیں بنا کے آیا جب واپس آئے اور خیال تھا کہ اتنے دنوں کی بھوکی دو دن یا تین دن کی بھوکی جو ہے اس کا کیا حال ہوا ہوگا لیکن جب دیکھا کہ وہ مریم علیہ السلام کا دروازہ کھول کے کہ ان کے پاس پھلوں کا رزق پڑا ہے تو پوچھا کہ بیٹا یہ کہاں سے آئے اور وہ فرماتی ہیں قالت ہوا منعند اللہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ وقت وقت پر اور لمحہ لمحہ یہ ثابت کروا رہا ہے کہ یہ بیٹی بیٹوں جیسی نہیں ہیں فتماب اسی پاک دامن اسی پاکیزہ خاتون اور لڑکی سے اور بیٹی سے اللہ نے اپنی رحمت کا ایک بہت بڑا اظہار فرمایا اپنی طاقت اور قوت کا بہت بڑا اظہار فرمایا اور ان سے کہا کہ تم فلا مکان میں شفٹ ہو جاؤ اور وہاں فرشتہ بہدہ جس نے یہ آپ میں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو پھونک دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ تمہارے ہاں سے بیٹا پیدا ہوگا وہ گھبرا گئیں اور آج بھی بیٹیوں کو گھبرانا چاہیے اس بات پر فوراں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے آج تک کسی مرد نے چھوا نہیں ہے یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے بغیر شادی کے اور بغیر کسی مرد کے چھوے اور بغیر کسی تعلق کے اور میں پاک دامن عورت ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے ہاں اولاد پیدا ہو جائے تو فرشتے نے آپ سے کہا کہ اللہ نے ایسا ہی فرمائے اور اس کے نئے بہت آسان ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہی بات للہ والکس ہم سب اس کے مہرے ہیں ہم سب اس کے پابند ہیں اس کی حکومت اصل میں ہمارے وجود پر بھی اس کی حکومت ہے وہ جب چاہتا ہے ہماری سانسوں کو واپس لے لیتا ہے اور ہم انکار نہیں کر سکتے ہم مجبور ہیں اس کا حکم ماننے پر لہٰذا سیدہ مریم علیہ السلام نے بھی حکم مانا ہے اور پھر جب بیٹا پیدا ہو گیا تو اب پریشان ہے کہ آپ کیا کروں اللہ نے فرمایا کہ جب قوم کے پاس جاؤ تو خاموش رہنا ان کو جواب تم نے نہیں دینا حضرت مریم علیہ السلام جب بیٹے کو اٹھا کر قوم کے پاس پہنچیں اب قوم آپ کی قسمیں قوم آپ کی شاہتیں دیتی ہے قوم آپ کی عفت و پاک تامنی کے جو ہے وہ قصیدے پڑتی ہیں لیکن یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا اور آج بھی میری نصیحت آج کی بیٹی کو یہ ہے کہ جب آپ ناجائز سے رک جاتی ہیں اور کسی کو اپنا اختیار نہیں دیتی آپ کے باپ کا سر آپ کے بھائی کا سر فخر سے بلند رہتا ہے آپ اپنے بھائی اپنے باپ اپنے اپنے مامو اپنے خالو اپنے رشتداروں کے ذریعے سے جب رخصت ہوتی ہیں تو جو آپ کی عزت ہوتی ہے اس میں اور کوئی شریک نہیں ہوتا اور جب آپ اپنے باپ کی بات نہیں مانتی جب آپ اپنے بھائی کی بات نہیں مانتی جب آپ اپنے خاندان کو رجیک کر دیتی ہیں تو پھر آپ کی عزت دعو پہ لگ جاتی ہے یہ خیال رکھنا اسی طرح آپ کا کام ہے جیسے سیدہ مریم علیہ السلام کو فکر تھی کہ میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے لوگوں نے کہا جب بیٹے کو اٹھا کر لائیں تو لوگوں نے کہا یا اختہ حارون ما کان ابو کے مراسوین وما کانت امکی بغیہ اے مریم یہ کیا ہوا اے حارون کی بہن یہ کیا کر کیا ہی ہو یہ کیا کیا تم نے نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا وما کانت امکی بغیہ اور نہ تمہاری ماں باغی عورت تھی یہ کیا کیا تم نے تو سیدہ کو جو حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ تم خاموش رہنا تم نے کچھ نہیں کہنا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں پڑے ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بات کرو اس سے پوچھو یہ کون ہے کون سے آیا ہے مجھ پر الزام مت رکھو تو انہیں بڑی حیرت سے کہا قَالُو ایک پنگوڑے میں ایک گود میں پڑے ہوئے بچے سے کیسے بات کر لیں کیا پوچھیں اسے تو اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جن کی پہداش بھی مجزہ ہے جن کا بولنا بھی مجزہ ہے اور جن کا پروان چڑھنا بھی مجزہ ہے اور جن کا ہاتھ لگانا بھی مجزہ ہے جن کا پھونک مارنا بھی مجزہ ہے جن کو اللہ نے مجزات کا ہی پیکر بنا دیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار کر کہتے ہیں قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں میں مریم علیہ السلام بھی میری ماں بھی پاک تامن ہے میری ماں بھی پاکیزہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے آتَانِي الْكِتَابَ مجھے کتاب دی ہے وَجَعَلَنِي نَبِيَّ اور مجھے نبی بنایا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی اپنی ماں کی عفت و پاک تامنی کے حوالے سے اور اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اتنی بڑی فضیلت عطا کر دی اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا کر دیا جس مقام کا تصور بھی مردوں کے ہاں نمکن ہے اللہ کے نبیوں کے بعد بہت بڑا مقام اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو عطا کر دیا اس لئے وہ لوگ جو اس نظریہ پر ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے افسردہ ہو جاتے ہیں یا بیٹی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹے جیسی نہیں ہیں اور پھر ثابت کرتے ہیں اپنی تربیت میں اپنے خرچ میں اپنی تحفہ تحائف میں اپنے ہدایہ میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہیں آپ دیکھئے تعلیم لڑکے پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کو تیار لیکن بیٹیوں کو تعلیم نہیں دلوائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹی تو اگلے گھر چلی جائے گی تو آپ نے اگلے گھر میں ایک جاہل بیٹی کو بھیجنے کا ارادہ کیا ہے آپ نے کیا تصور کیا اور کیوں فرق کیا آپ نے یہاں میرے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ جب اولاد کے ماں بہن کوئی تحفہ تحائف بھی دے دو گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹی کو کم دے دو بیٹے کو زیادہ دے دو یہ اللہ نے وراست میں تو ایک فرق رکھا اور وراست کے فرق کا بھی دوسری جگہ فرق نکالا کہ وہ ماں بن کر بھی حق وصول کرتی ہے وہ بیوی بن کر بھی حق وصول کرتی ہے وہ بیٹی بن کر بھی حق وصول کرتی ہے یہاں اگر اس کا آدھا حصہ رکھا ہے تو کہیں اس کا آٹھویں حصہ رکھا ہے کہیں اس کا چھٹا حصہ رکھا ہے یہ اس کی مرضی ہے اس کو وراست مختلف مراحل سے ملتی ہے اس کی ذمہ داری مختلف مردوں پہ عائد ہوتی ہے پہلے باپ پہ ہے پھر شوہر پہ ہے پھر بیٹوں پہ ہے اللہ نے اس کو سیکیور کیا ہے اللہ نے اس کو محفوظ بنایا ہے تو وراثت میں جو تھوڑا فرق تمہیں نظر آتا ہے لیکن ہدایہ میں دیکھو تعائف میں دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دلو بین اولادکم اپنی اولاد کے مابین عادل کرو یعنی کوئی شخص بیٹی سے محبت نہیں کرتا اور بیٹے سے محبت کرتا ہے اس سے بڑا کوئی بتمخت نہیں ہے جو اپنی بیٹی سے محبت نہیں کرتا بیٹے کو تحفہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا ہے بیٹے کی کفالت کرتا ہے بیٹی کی نہیں کرتا ہے بیٹے کو تعلیم دیتا ہے بیٹی کو تعلیم نہیں دلواتا ہے اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں اور یہ غیر منصفانہ سلوک ہے اور یہ ظالمانہ سلوک ہے جس کا حساب دینا پڑے گا اور یہ کافرانہ رویہ ہے میں آخری بات آج کے پروگرام میں کرتا ہوں انشاءاللہ پھر اس پر ہی آگلی مفتگو کو شروع کریں گے کہ یہ کافرانہ رویہ ہے کافر کو مکہ کے کفار کو عرب کے کافروں کو جب ان کو بیٹیوں کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا چہرہ سیاہ پڑ جاتے وہ کزیم شرمندہ شرمندہ پھرتے آر سمجھتے اپنے لیے یہ کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو خبر ان کو ملی ہے اس خبر کے ملنے پر اپنے قوم سے چھپتے ہوئے اس خبر کو اتنا برا اور آر سمجھتے ہیں کہ اس اپنی قوم کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں اس لیے کہ بیٹی کی بشارت ملی ہے بیٹی کی خبر ملی ہے کہ تمہارے ہاں تمہاری بیوی کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے تو یہ شرمندہ شرمندہ اپنے معاشرے پھرتا ہے یہ کافر کا رویہ تھا کل بھی اور آج بھی جو ایسا رویہ اختیار کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ انہی کافروں کے ساتھ تلاش کریں جو بیٹیوں کی پیدائش پر چہرے لٹکا لیتے عورتوں کو گالیاں دیتے عورتوں کو طلاق دیتے عورتوں کو گھروں سے نکالتے ان پر زدو کوپ کرتے تشدد کرتے یہ کافروں سے کم تر نہیں ہے ان کا رویہ کافرانہ ہے یہ رویہ کافروں کا تھا مومن کا مسلم کا یہ رویہ نہیں ہوتا شاگردوں اپنے ساتھیوں کو یہ اشارہ دیا کہ پریشان نہ ہونا بیٹیوں کے باپ تو نبی ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید گزارشات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پیش کریں گے تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ